جس میں آپ گاجہ میں مولی کے پتے لیں مولی کھائیں سیلٹ کھائیں چکندر کھائیں اور جو فیٹ والی چیزیں وہ نہ کھائیں اور یہ ساری چیزیں لیمن جیوس پہیں لیمن کافی کنٹرول کرتا ہے کالیس چول کو دوسری چیز جو ہے سمدہ ہے یہ ہم گھر میں استعمال کرو سمدہ جو ہے یہ ہماری بیماری کو بہت حد تک کنٹرول کرتا ہے کافی حد تک یعنی ختم کر دیتا ہے کہ سمدہ میں نے سیکھا یہ روحانی علاج ہے اور اس کا جو میں نے بہت زیادہ تجربے کر لی ہے مجھے تو بہترین علاج سمدہ سے بہترین علاج مجھے نہیں کوئی اور علاج سمجھ میں آتا ہے آپ کو کیا لگا کہ سمدہ سے آپ نے کر لی ہے کوئی ایسا علاج آپ نے کیے شوگر برد پریشن کو میں تو دوسری صاحب ایک چیز کا علاج کرتی ہے میں کسی کی ایک تکلیف کا مجھے پتہ ہو اور میں اس کا علاج کرتی ہے آٹومیٹک مزید ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بات سمدہ اتنا مطلب بہترین علاج ہے یعنی سمدہ یہ ہے کہ بوڑی میں جو بھی ناقص کار کر دے گی کہیں نہ کئی ٹیشوز کا یا کوئی بھی سیلز کا یا کسی اورگان کا کسی بھی پرولم جہاں پر ناقص طرز عمل ہے تو وہ نکال لیتے ہیں بوڑی سے بلکل نکال لیتے ہیں بلکل نکال لیتے ہیں کسی نے اگر سیکھے رہے لوگ ہیں اور انہوں نے تجربہ کیا ہوگا تو ان کو بلکل اس بات کا یقین ہوگا اور کیسے یقین نہیں کر سکتے بلکل یقین سے وہ کہہ سکتے کہ میں نے ایک بیماری کے علاج کیا تو مریض کی چار بیماریاں مزید ختم ہو گئی ہیں میں مانی نہیں سکتے اگر کوئی یہ کہے گا کہ سمدہ سے یہ علاج نہیں ہوا ہے اور مزید کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کوئی ایک چیز بھی ختم نہیں ہوا میں نہیں مان سکتی رب صاحب میں نے یہ علاج کیا اور مجھے جو مریضوں نے بتایا مجھے تو نہیں پتا ان کے اندر اور کتنی بیماریاں ہیں صحیح 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 اب میں نے کولکٹول کے لیے علاج کیا پیج بڑا ہوا تھا اور اس کو بلکل پیشر ہو رہے تھے میں نے اس کا علاج کیا اچھا ان کے ہرمونز میں بھی پرابلم ہرمونز کی وجہ سے وہ باقعدہ مطلب اولاد پیدا کرنے کی کنڈیشن میں نہیں رہی تھی اس قدر ہرمونز ان کے بڑھ گئے ہیں اچھا مجھے ہرمونز کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن جب میں نے اس چیز کا علاج کیا وہ ڈاکٹر سے دو دھائی سال سے دوائیاں کھا رہی تھی کوئی مطلب ان کا مسئلہ ہن نہیں ہو رہا تھا تو جب وہ میرے پاس آئیں اور میں نے اس کے علاج کیا کہ کولکٹول کم ہو جائے یا پیٹ اتنا بڑا ہوئے یہ تھوڑا سا کم ہو جائے جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چیز کروانے گئی ہے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کا ہرمونز بلکل نورمن ہو چکا ہے تو پھر وہ مجھے آکے کہنے لگی آپ کے علاج سے جو ہے نا میرے ہرمونز کے مسائل حل ہو گئے اب وہ جو ہے عام سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی دین ہے اللہ تعالیٰ علاج سے بھی نوازے گا جب یہ سارے پرابلم سالف ہوتے ہیں وہ دور رہتی رہا کہ سب کافی ان کا مسئلہ ہے آنے جانے کا پرابلم ہے تو اب جب میں ایک چیز کا علاج کر رہی ہے مجھے خود مریض بتا رہے کہ ایک چیز کے علاج کے بجائے میری مزید دوسری چیزیں حل ہو گئی ہیں تو سمدہ تو ایسی چیز ہے سمدہ تو ایسا علاج ہے تو سمدہ کو چیخنے والا کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا اگر جو انکار کرتے ہیں پھر ان کے لیتوں میں فطور ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں غلط زندگی گزار رہے ہیں تو غلط چیزوں کو ایکین نہیں کرتے ایکسپ نہیں کر رہے ہیں اگر وہ سمدہ ایسی چیزیں آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ کام کرتا ہے بلکل بلکل یہ کام کرتا ہے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو شک ہوتی ہے اور لوگوں کو شک شبات ہوتی ہے کیونکہ معاشرے میں اتنا فیک فرات چیزیں ہیں تو اس وجہ سے ان کو شک ہوتے شبات ہوتے ہیں اس لئے وہ بیمار رہتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے ہیں اس کا کیا حل ہے یہ آپ کیا طرز اپنا ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو کی وہ مقصد ایسے ہو تو وہ ایک طرح ہم جو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو کچھ ڈاکٹر ہمارا جب علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹر عام ڈاکٹر ہوتے ہیں ہم بعض افہ ان سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں بعض افہ بڑے بڑے سپیسلس سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں یقین نہ یقین کی صورت میں پھر ہم مزید ڈاکٹر بھی بڑھلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن میں سمدہ کے لیے یہ نہیں سمجھ سکتی نہ میں یہ کہہ سکتی کہ سمدہ کے لیے یقین اور بے یقینی کی ضرورت ہے ضرورت نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں یعنی لوگ جو ہے وہ بیمارے میں مفتلا ہے لیکن ہماری باتوں کو ان کا ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے تو اس کا کیا حال ہے ایسے لوگ ہیں جن کو یقینی نہیں آتا ہے تو چلے وہ آپ کے پاس آئیں گے سیکھیں گے ان کو یقین نہیں ہے کسی ایک سمدہ والے جنہوں نے سمدہ سیکھا ان کے پاس وہ ضرور جائیں اور ان سے علاج کرا کے دیکھیں اس کے بعد وہ آپ کے پاس کیسے نہیں آئیں گے صحیح بلکہ وہ آئیں گے بلکل آئیں گے جب وہ سمدہ سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے کچھ تو شک و شبہ وہ اسی طرح سے دور کرے صحیح صحیح اور یقین اور بیعقین دیکھیں دنیا میں ہم بہت سے چیزیں کھوتے ہیں صحیح صحیح جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا ہم یہ کھو دیں گے صحیح وہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے مسائل کا حل دھونتے ہیں تو کھونے سے پہلے سیکھ لیں صحیح فرما رہے ہیں سب کو شبہ کرنے سے پہلے وہ سیکھے تو صحیح کوئی ایک لائیویل سیکھے دو لائیویل سیکھے کچھ تو سیکھے پھر وہ سب کو شبہ کرے صحیح صحیح بلکل کیا زبردست بات کیا آپ نے کیا زبردست بات کیا ابھی میرے دوپر صاحب پاؤں میں بہت تکلیف ہو گئی تھی میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کو بتاؤ گی میرے پاؤں میں بہت شدید تکلیف ہو گئی تھی کوئی مجھے کہہ رہا ہے ارکل نشا کا درد ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں سنتی رہی سنتی رہی اتنی شدید تکلیف تھی دوپر صاحب کہ میں دم کرنے کے اس میں نہیں تھی میں نے میرے ہزبین نے کہا چلو دوپر سے دوائی لے لو میں نے کہا چلو ان کو بھی تسلی ہو جائے بلکل بیچے نہیں تھی میں بیٹ بھی نہیں پا رہی تھی نیٹ بھی نہیں پا رہی تھی ایسی مجھے تکلیف ہو گئی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی میں دم کروں اتنی میرے اندر ہمت نہیں ہوئی نا میں گئی دوکٹر سے دوائی لیا آرام تھوڑا سا آتا ہے دوکٹر صاحب پھر ہو جاتا ہے تھوڑا سا آرام آرہ پھر ہو جا رہا ہے جب میں تھوڑے سے دیکھا غور کے میں نے کہا نہیں میں نے اتنا زبردست روحالی علاج چکھا اور میں کیوں بھاؤ رہی ہوں صحیح صحیح میں بیٹھی میں مجھے تھوڑی سی ٹائم نکالا میں بیٹھی میرے گھر میں پھر وہ مجھے مہمان دیکھنے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے اور مجھے ڈسٹرپ کر دیا پھر میں نے ٹائم نکال کے میں بیٹھی ہوں دیس منٹ دو سا دو دن صرف میں بیٹھی ہوں دس منٹ کے لیے صحیح میں نے کہا میں اپنا علاج خود نہیں کیوں کر رہی ابھی لوگ میرے پاس آ جائیں میں ان کو علاج کرنے کو بیٹھ جاؤں گی تھا میری یہ آ دیت ہے دوکٹر صاحب تھوڑی سی غلط آ دیت ہے میری کہ میں دوسروں کی تکلیف فوراں دور کرنے کو تیار ہو جاتی ہوں اور اپنی تکلیف جو ہے وہ بھول جاتی ہے تو میں بیٹھ گئی سمدہ کے علاج سے شروع کر دیا میں نے میں نے کہا میں اپنا علاج خود کر سکتی ہوں میں کیوں در ادھر بھاگ رہی صحیح 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 میں بیٹھ گئی میں نے دو دن دم کے دس دس منٹ تک دوکٹر صاحب میرے شہر میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پائنٹ منٹ لیا ہوا تھا کوئی کہتا ہے مہینے کے بعد ٹائم ہے کوئی کہتا ہے ایک ہفتے کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہے کبھی وہ آگا خان فون کر رہے کبھی کہیں فون کر رہے کبھی کہیں فون کر رہے میں نے اسی دوراً اپنا علاج خود ہی صغیح کر دیا صحیح ماشر میں بلکل دوکٹر صاحب تو ایسا مجھے آرام آیا کہ مجھے پتہ ہی لی چلا میرا درد تھا بھی مجھے یا نہیں الحمدللہ مجھے کہاں گیا اللہ کا شکر ہے تو میں یہی سوچتی رہی دنوں مطلب صحیح ہونے کے بعد کی دیکھوں میں نے اتنا زبردست علاج چکھا اور میں اپنا علاج کرنے کے بجائے میں دکٹروں کے پاس بھاگ رہی ہوں دکٹر سے مجھے کیا آرام آ رہا ہے کچھ بھی آرام نہیں آیا تو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھائیں میں نے اپنے ازبان سے کہا کسی کی دو ہزار فیس کسی کی دھائی ہزار فیس دکٹروں کی میرے ازبان کہنے کے چلو ابھی آپ کی دیٹ آگئی ہے میں نے کہا مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں صحیح صحیح کہ تو ٹھیک ہوگی میں نے ڈم کر لیا اپنے پر میں بالکل ٹھیک ہوئی شکر ہے اللہ کا مجھے اب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس میں تھوڑی سی سستی کر گئی تھی میں کر نہیں رہی تھی تو وہ سستی نے مجھے زیادہ ٹائم میرا خراب کر دیا اگر میں پہلے ہی کر لیتی تو میرا اتنا ٹائم خراب نہیں ہوتا تو شکر رہتا تھا دیکھیں مجھے کوئی کہہ رہا ہے ہر خود نشا کی تکلیف ہے کوئی حکم بتا رہا ہے مجھے کوئی ڈاکٹر بتا رہے کوئی کیا بتا رہے میں نے کہا سب ایک طرف میں اپنا علاج شروع کروں خود شروع کرے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ آپ نے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ آپ کر رہیے یہ بہت اچھے خیر کے کام ہیں اور بہت اچھے کام ہیں ربا صاحب 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 آپ کر رہے ہیں بیل بیٹ کے اللہ آپ کو اس کا بہت عجر دے جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ آپ جو اچھے کاموں کو چھوڑا تھا تو کمس کم آپ اس کو عمل کر کے دیکھو نا بلکل صحیح تو اس کو آپ عمل کیے بگر چک و شباہ کرو گے گھر بیٹھے ہیں مجھے بھی کوئی سناس کے بارے میں معلومات نہیں تھی کچھ بھی مجھے نہیں تھا میں بھی اسی طرح آئی تھی صحیح 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 تو دیسے میں نے کتنے لوگوں کو اللہ پانچھ لے میرے ہاتھوں سے میرے چاہوں سے پھر میں نے اپنا علاج خود کیا میرے ٹینشن ڈیلیکٹ ہوئے میرے پرابلم سولف ہوئے ہیں بیماری ختم ہوئی ہے تو پھر ایسے چیزوں میں شک و شباہ کرنا اور ٹائم زائر کرنا میں نہیں سمجھتی کوئی اقرمندی کے کامی ہے صحیح ہے بہت شکریہ آپ نے یاد کیا بہت اچھے بہت عرصے بعد بات ہوئی گئی مہینے بعد بات آئی تنک تینکیو اکی ربزم اللہ حافظ اللہ پانچھ آپ کو زندگی دے اور آپ کو اللہ پانچھ اسی طرح کی نیکیوں میں لگا کر رکھے اور لوگوں کو اچھی سمجھ دے کہ وہ اس میں حصہ لیں اور حصہ لے کے اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ حصہ لیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ اچھی بات کولیسٹرول بلڈ پریشر اور شگر پہ بات ہو رہے ہیں تو آتے ہیں بلڈ پریشر پہ بلڈ پریشر ایک کی وجہات بہت سے ہوتی ہے بلڈ پریشر بہت سے چیزوں سے انسان کو ہائی ہو سکتے سب سے پہلی جو ہے انسان کو اس چیزوں سے زیادہ ہوتے پریشانی سے ٹینشن سے ایسے چیزوں سے جو ہے نا انسان کے بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو یعنی نفسیاتی کوئی عریضہ ہوتا ہے ان کو انزائیٹی یا کوئی گپراہٹ یعنی جو خوف ہیں اس چیزوں سے بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہوتے ہیں دوسری نمبر پہ وینز جو ہے آپ کی بوڈی بوڈی میں جتنے بھی وہ تنگ ہو جاتی ہے کوئی سی وجہ سی یا پھر اس میں اس کے اندر کوئی چربی آ جاتے ہیں اس کے وجہ سی بلڈ پریشر جو پمپ کر رہے ہیں دل جو پمپ کر رہے ہیں خون کو وہ صحیح بڑی پریشر سے ہوتے ہیں وہ صحیح سپلائی نہیں ہوتے ہیں وہاں پر تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اور وہ جو ہاتھ بہت ہے اس کے جو مثال کے طور پہ اگر آپ صحیح اکسیجن وزن بڑھے ہیں زیادہ مرغن غزائیں کھا رہے ہیں آپ وزش نہیں کرتے ہیں لوگ مومنٹس نہیں ہیں تو اس وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں پرمننٹلی تو ہم آتے ہیں اس پہ بات کریں گے ایک آل ہورڈ پہ ہے السلام و علیکم و علیکم اسلام درشت علیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں میں درشتر اقبال جی 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 ایک بار صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں سیالکورٹ میں کیا حال ہے کیسے موسم کیسے موسم برسو آپ بہت اچھا رات کی پارش کی اگر ماشاءاللہ بہت اچھا بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کولیسٹول بلڈ پریشر اور شگر کی اس کا نیچرل طریقے سے کیسے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا جمعہی نہیں اور کولیسٹول بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت بہت کولیسٹول بڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے اور بہت نمک کا استعمال خم کیا جائے جائے سمدہ میں یہ بہت اچھا سمدہ ہیلنگ ہیلنگ کرنے سے چھیک ہو جاتا میری خود شیوگر کی وہ چھیک ہو گئی ابھی میں کچھ اپنے اچھینی شیئر کرنا چاہتا ہوں بلکل پلیس شیئر کر میرے خمالے میں اچھا گزورد ہیں ان کے چھاروں والس پانگے ہیں آہا شیار درس میں نکالی یہ گزورد ہیں درس پانگے ہیں وہ اچھا درس کچھ کی قامی ہے تو اللہ دوائیوں دے تو اللہ جرے چین ہو جائے مجھے پتہ کلا تو میں گیا اگر اچھا گازی داتل نے لالاج کیا ہے تو میں اللہ کی مجھے کوشش کر رہاں تو اللہ تعالی ان کو فیادے اللہ نے ان کو خیلنگ بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے، پندے، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ری دپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، مورای علم کا خلاس اور عمل، شفایت آوانائیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز مجھے گرمے، مجھے گوگل، یوٹو اور فیسے گوگل، بہیاب، جیل سمدہ ہیلنگ